السلام علیکم دوستو تنہائی کے سبق آڈیو بک زادہ مباشرت کے نقصانات زادتی کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہے یہاں تک کہ اب حیات کو آب حیات کو بھی اتنی ہی پیا جائے جتنی اس کی مقدار ہے تو فائدہ کریں گا ورنہ زادتی آب حیات کی بھی زہر بن جاتی ہے ہاں زادتی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ہو تو ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اتنی محبت کرو جتنی اللہ تعالیٰ نے بتائی نبی کو نبی کے اصلی مقام پر رکھو نہ بڑاؤ نہ گھٹاؤ بہرحال ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے خاص طور پر اس لجیز فال مباشرت میں حد سے آگے نہ بڑے مباشرت کی زادتی سے حمل ٹھہنے کی قوت بھی جاتی رہتی ہے کیونکہ مباشرت کی زیادتی سے مرد کا نطفہ عورت کے تنہم کو پتلا کر دیتا ہے نوجوان نوجوانی کی دیوانی میں بڑی بے پرواہی اور مزے مزے میں اپنی جسمانی طاقت کھو دیتے ہیں اس بات کا بلکل خیال نہیں ہوتا کہ منی خون کے ستر کتروں سے پیدا ہوتا ہے اس کو اس طرح سے زیادتی کے ساتھ مباشرت کرنے سے زائے کر دیتے ہیں آخر کار اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر سر پکڑ کر روتے ہیں پھر مقوی دوائے تلاش کرنے لگتے ہیں یوروپ کے لوگ دن میں کئی مرتبہ امدہ امدہ کھانا کھاتے ہیں اور ہفتے میں دو تین مرتبہ مباشرت کرتے ہیں اور ہندوستان کے لوگ دن میں دو مرتبہ کھاتے ہیں وہ بھی اچھی طرح نہیں بعض لوگ حضم نہیں کر پاتے اور بے اعتدالی کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں تمام بدن کے رگ وہ پٹے کمزور اور ڈھیلے سست ہو جاتے ہیں دماغ ناکارہ ہو جاتا ہے جس میں تمام بدن کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جس طرح مباشرت کی ذاتی سے مرد کو نقصان ہوتا ہے عورت کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ بھی تمام عمر کے لیے کمزور ہو جاتی ہے صحت قائم نہیں رہتی صحیح تندرس اولاد ہونا بھی ممکن نہیں رہتا حاملہ عورتوں سے زیادہ مباشرت کرنا مناسب نہیں ہے پہلے مہینے میں عام طور پر کمزور بچے دانی سے حمل گر جاتا ہے بلکہ اکثر مباشرت سے بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو لوگ تندرس اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو ضروری ہے کہ شروع حمل اور آخر حمل میں مباشرت سے باز آئے حمل کا پکتہ یقین نہیں ہو سکتا جب تک ایک مہینے کا حمل نہ گزر جائے اس درمیان میں مباشرت نہ ہونی چاہیے مباشرت کی ذاتی سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے بدن میں گرمی زیادہ ہو خون کی بھی ذاتی ہو منی بھی زیادہ پیدا ہوتی ہو یہی لوگ مباشرت کرنے سے سر کے بھاری رہنے اور پیٹ در اور سستی اور کاہلی اور علا تناسل کے ورم خسیا وغیرہ بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے لیکن وہ بھی اپنی حدود کے اندر رہ کر ہو ذاتی ان کو بھی نقصان دیتی ہے ایک حکیم صاحب سے ان کے شاگر نے پوچھا ایک مباشرت کرنے کے بعد سے دوسری مرتبہ مباشرت میں کتنا فاصلہ اور عرصہ چھوڑنا چاہیے استاد نے جواب دیا ایک سال پھر شاگر نے پوچھا اگر ایک سال برداشت نہ کر سکے تو استاد نے جواب دیا چھے ماہ آخر کار سوال جواب ہوتے رہے استاد نے ہفتے تجویز کیا اور فرمایا کہ اگر اس پر بھی عمل نہ ہو سکے تو کفن اپنے ساتھ تیار رکھو اور مباشرت کیے جاؤ اور کبر بھی خود کر تیار رکھو مباشرت میں جیسا مزا ہے ویسے ہی ذاتی میں سزا ہے کہ مباشرت کی ذاتی سے آزاؤں میں حرارت پیدا ہوتی ہے چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے سینہ اور فیپڑے میں نقصان لائک ہو کر سر کے بال کمزور اور تمام جسموں پر بال زیادہ نکل آتے ہیں ضعیفوں اور بڑوں کے بڑوں میں سر کے بال کم اور باقی بدن پر زیادہ بال دیکھے جاتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ذاتی حرارت اجیزی اصلی گرمی ذاتی سر کے بالوں کی ہے گرز مباشرت کی ذاتی سے جوان بڑا موٹا دبلہ اور ذاتی مبارسے سے یہ بیماریاں کوئی نہ کوئی پیدا ہو جاتی ہے مسلن یرکان، جونڈیس، ہستکائے کان میں، جنجناہٹ، سکتے، بھول کی بیماری، فالیج، ریشے، تلی کا ورم، جوڑوں کا درد، نکرس، ارکر نیسا، ضعیف سماہت، گردے مسانی کی بیماری لائک ہو جاتی ہے اور آزا کی کمزوری ہو جانے کی وجہ سے اچھا خون پیدا نہیں ہوتا گرد کی انتہائی سنگین بیماریاں بدن میں جہنم لے کر موٹ کا مزہ جلدی چکھ لیتا ہے اگر اس طرح کی بیماری پیدا ہو جائے تو پوری تفصیل بتا کر اچھے حکیم سے علاج کروانا ضروری ہے گفلت بلکل نہ برتے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر